ایک دن سکول کے بار بارش ہو رہی تھی ٹیچر سبھی بچوں سے پوچھتے ہیں اگر میں تمہیں سو روپے دوں تو تم کیا کرو گے تو سب بچوں نے الگ الگ جواب دیا کسی نے کہا چوکلٹ کھری دوں گا کسی نے کہا کھلونے والی کار کھری دوں گا ایک بچہ بہت چپ تھا ایک بچہ چپ سا بیٹھا تھا ٹیچر اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم کیا خرید ہوگے تو اس نے جواب دیا میں ایک چشمہ لوں گا اپنی ماں کے لئے ٹیچر نے کہا وہ تو تمہاری پتا جی لا دیں گے اس بچے نے کہا میرے پتا جی نہیں ہے ماں کپڑے سلتی ہے اور جس وجہ سے اسے آگ سے کم دکھائی دیتا ہے ٹیچر بچے کی بات سننے بھاہوک ہو گئے اور کہا یہ لو سو روپے اور یہ لو الگ سے زیادہ سو روپے جس دن تو اپنے پیرو پر کھڑا ہو جائے گا اس دن مجھے یہ پیسے لوٹا دینا اور یاد رکھنا خود میں کبھی گھمنڈ مت آنے دینا میری دعا ہے تو خوب ترقی کرے اور بڑا آدمی بنے اس دن میں خوشی سے تیری پیٹ تھپ تباہ ہوا بیس سال بعد اسی سکول کے باہر ایک جلا کریکٹر کی بڑی گاڑی آکے رکھتی ہے سب حیرانی سے اس گاڑی کو دیکھنے لگتے ہیں اس میں سے ایک لڑکا نکلتا ہے اور اس ٹیچر کے پاس جاکے پیٹ چھوتا ہے اور بولتا ہے یہ لیجی آپ کے سور پہ ٹیچر اس لڑکے کو پہچان جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں وہ خوش تھا یہ دیکھ کر کہ وہ اچھا آج کامیاب ہے اور ساتھ ہی اس نے اس کی کہی ہوئی بات پر بھی سممان کیا اس لیے ہمیشہ کامیابی کے سپنے دیکھیں انہیں پورا بھی کریں لیکن کبھی گھمنڈ نہ کریں